بسم اللہ الرحمن الرحیم امور فرش عزاء ذکر سید شہدان گریہ ہو بقا تو امون عاز نظر و حدایہ و سوا بحق سیدہ علاقہ دے جملہ مرہومین بالخصوص وانیان لے خانوالد مرہومین لی ارواح تک پہنچا درجات بلند فرما قرب معصومین نصیب فرما الہی مجلس دی برقتنال میں مارا نو شفا عطا فرما ویران جھولیاں آباد فرما بڑے مشکل وقت دیجئے میرا وطن مالک ملک پاکستان نو استحقامتا فرما دشمنان سیدان نو نیستو نابوخ فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما بقیت اللہ العظم امام العاصر لا جلدی زہود فرما قبولیدی خاتل سلوات بلندو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس عزازاران امام صادات اعظام میرے بزرگان سنی شیعہ صاحبان ڈاکٹر طبیب حکیم اپنے مریض دینبت چک کر کے ریپورٹان ٹیسٹ کر کے کوشش کرنے میں کوئی ایسا نصحہ لکھا جس نال مریض نے جلدی شکاہ جو بھی نصحہ لکھے گا اس نے دو حصے نے کچھ دعائی کچھ پرہیس نصحہ حقیم لکھے نصحہ ڈاکٹر لکھے نصحہ قبیم لکھے حصے دو دعائی پرہیس جس چیز دی انسان دے جسم اچھ کمی ہے دعائی نال پوری کرے جس چیز دی زیادتی ہے پرہیس کم کم ای میڈی کالی ای ایلو پیتی کمی دعائی نال پوری کرو زیادتی پرہیس نال کم کرو توازن ہوئے گیا اناثر اربائت صحت ہوئے گی کمی اور زیادتی ہوگی تو پھر مرض ہوئے گی جس طرح حکیم چند ہے میرا مریض جلدی ٹھیک ہوئے ستر ماہ وقت تو زیادہ پیار کرانا اللہ چند ہے میرا بندہ تدی مریض گناہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ دین اسلام کسے مقصوص فرق دینی جات نہیں بشریتی بقادہ نام ہے دین اسلام وہ لسخہ کافر استعمال کرے پھر بھی شفاہ ہندو استعمال کرے پھر بھی شفاہ اس نصفہ دین اسلام دے بھی دو حصے کچھ دعائی کچھ پرے میرے اللہ نے دین اسلام بھی دو حصے چلکھے ہیں کچھ دعائی کچھ پرے دعائی دے زیمین چلہ چیزہ حلال لکھ دیتیا پرہیز دے زیمین چلہ چیزہ حرام لکھ دیتیا اور کتنا بڑا حکیم ہے میرے اللہ کہ ہر ڈاکٹر ہر مریض راستے مزائی دے مطابق نصحہ لکھے گا ہر گولوی ہر مریض نشفاہ نہیں دے گی مزاج مختلف کتنا بڑا حکیم ہے شیخ قرال میرے اللہ کہ پہلے دن ایک کوئی نصحہ لکھے دین اسلام قیامت تک اولاد آدم دے قبیلے بدلنگے خاندان بدلنگے مزاج بدلنگے اللہ دا نصحہ نہیں بدلنگے نصحہ دین اسلام میرے اللہ نے اس دین اسلام نو ترتیب دیتا قوانین الہی نو انسان دی بقان اس حمر جڑی جڑی چیز انسان واسطے فیدہ مند اللہ حلال اخدر ہے جڑی جڑی چیز انسان دی انسانیت نو دیمج کر دی اللہ حرام لکھو کوئی اگر میرے اہل سنت بھائی بیٹھے نہیں تو یہ دفعہ تاون کرن میرے نال بہت توجہ کرن دین اسلام اچھ فلسفہ حلال و حرام کیا ہے حلال حلال کیوں ہے حرام حرام اس نو بہت ڈیپلی سمجھنا کہ اللہ انسان دی انسانیت نو سامنے رکھے اللہ ساڑھیاں لبارٹی نبزہ کا موتاج نہیں جیڑی چیز انسان نو فیدہ دیندی یہی حلال لکھ دیتی جیڑی چیز انسان نو نقصان دیندی یہی حرام لکھ دیتی ایدہ مطلب چیز حلال حرام نہیں انسان دی بقان ہوئے کہ چیزاں حلال اور حرام ہوئے میں مثال بکرا خنزین دو جنور دو اندہ خالق اللہ دو اندہ قدی جتنے دو اندہ رنگ تک جتنی دو اندہ وزن ایک جیسے وکھنی دو ایک جیسے اسلام ایک جنور حلال کیوں ایک جنور حرام کیوں بکرا حلال فضیلت کیے خنزین حرام قصور کیے بھئی جنور حلال حلال کیوں حرام حرام میرا اللہ دو تیری مخلوق نے فرمائے میری مخلوق مالک کی دا گوش حلال کی دا گوش میرے حرام کر دیتے کیوں فرمائے تو پر اٹھے بڑے کھان نا آج کھل سکھیں آگے کولیسٹول ہو گئے جی کوئی پتہ نہیں میں نے کوئی ڈاکٹر دکھ دکھ ڈاکٹر کہو نہیں جی میرے نا زیادہ سیانہ طبیعت خراب ہوئی اس میرا بلڈ ٹیس رہے کولیسٹول ہو گئی میں پوچھ کی اس کی میں سمجھانا دو صورتانی مر نہیں یا بچ نہیں میں کہ میں زندہ رہے اس اگر پھر آئیلی چیزیں چھڑے تیری جی سمجھ آئیلی چیزیں کھا کھا کے کولیسٹول زیادہ ہو گیا بلا کے جو ہو جائے گی میں مر نہیں چاہنا اس اگر پھر آج دو آئیلی چیزیں چھوڑ سموسے پکوڑے ویخ نہ کھاندہ کوئی نہیں مانی گھر مجھ رکھی یعنی مکھن دا پیڑا سامنے آمدہ روٹی سوٹی فرمائے تے پراتھا کیوں چھڑے جی منع کھاندہ فرمائے بس میرا بندہ صرف اتنا دس اے پراتھا میں اپنے دین اچھ حلال لکھے آئیلی حرام بہت شکریہ بہت شکریہ مالک کسی تے حلال لکھے چھڑ دیتی ہے جی ڈاکٹر دس این اور میرے واسطے پراتھا منع ہوگئے فرمائے میرا بندہ ستر مامہ تو زیادہ پیار کرنا اے نا گلنا تو میں کہار جبار بن جانا اے جاہلا ڈاکٹر حکیم دیا کھلا کے حلال پراتھے چھڑے نہیں میں حکیم دیا کھلا کے شراب حرام کیوں نہیں چھوڑی فرمائے میرا بندہ مہند سنا تون قد بکھینے میں جانور رنگت بکھی خالقی کے ویٹ کے وزن کے اگلی گالت پتہ نہیں جی جنور دا گوشت تیر واسطے فیدہ ماندے میں حلال لکھ دے جی جی جنور دا گوشت نقصان دے میں حرام لکھ دے اصل اچھ میں تین ٹھیک رکھنا جا جنور دی فضیلت یا قصور نہیں میں تیری انسانیت تیری باڈی سٹرکچر رن سامر رکھ حلال حرام لکھ بکر دا گوشت کھائیں گا جسم ہی توانائی آئے گی خنزی دا گوشت کھائیں گا جسم بے حیاء آئے میں چاننا میرا بندہ بے حیاء ایسے واسے آمین دلال فرمائے جسم حیاء نہیں اس کا کوئی دی خنزی دے گوشت سائی دے حق کی او بے حیائی کی ہوگا قاد دی وجہ تُو خنزی حرام نے گوشت اثرات دی وجہ تُو خنزی حرام یہ میں زاڑی مار کی جو بکر دا گوشت ملنے یورپ خنزی دا گوشت سام کہا جاتا اور ای وجہ یورپ بے حیاء جاتے گھن پتر لگی رسول اللہ چودہ سو سال پہلے کیوں فرمائی خنزی نہ فرمائے خان نال تُو بے حیاء ہو جائی دا میرا امتی بے حیاء نہیں آ توجہ فرمارے دین حلال حلال کیوں حرام حرام انسان دی بقا اللہ چاند جیری چیز انسان نقصان دے حرام جیری چیز انسان فیدہ دے حلال چودہ سو سال ہوگئے ملنہ چاند چاند لائی ماتم حرام چھڑ دے لیکن ڈانگ نہ 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 چھوڑا دلیل نہ چھوڑا ماتم حرام تیرے اکھرنا حلال حرام نہیں ہوگا دلیل دے ماتم حرام حرام دا فلسفہ کی دین جیری چیز انسان نقصان دے شراب کیوں حرام سنسلس کر دی روح افضاء کیوں حلال انسان دے نسکون دے شربت رنگت دی وجہ تو حلال حرام نہیں سمل دی وجہ بہت شکریہ چیری چیز انسان نو ڈیمج کر دی انسان نقصان دے دی حرام خنزیر حرام برے حرام شراب حرام اپنے برے حرام روح افضاء حلال اپنے اچھے حرام ماتم حرام سیڈیفیٹ دس بھئی ما اے ماتم یا حسین حرام کی ایدہ مطلب چیز بیس نہیں کری چیز دے اثرات بکھی دے اگر ماتم کرند باد ماتم دے اندر برے اثرات نے نیگیٹیویٹ آن دی بینک لوٹن تے دل کردھے بند مارن تے دل کردھے کس دے ہتھی پین تے دل کردھے پھر ماتم حرام تے ماتم کرند باد محبت حسین پیدا دی لِخَم اللہ حسین اللہ محبت حرام تیرے ہاتھ سلام لبائے 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 بہت شکریہ مل کے بھائی حیدری ماتم کرن آل کوئی موسمیات تفدیل ہی اسی ماتم چھوڑ دیں ساڑھی وجہ تو بارش رکھ گئے یا اسی نہیں کر اسی ماتم کرنے تیری گندم دی فصل ٹھیک نہیں آرہی اسی چھوڑ دیں ساڑھے ماتم کرن آل تیری کوٹ پیچ لینٹل پارٹ گئے اسی ماتم چھوڑ گئے محلے دیں گلیاں تباہ ہو گئی ہیں اسی چھوڑ گئے کوئی سائی ڈیفیک داست نہیں قدی سوچے ماتمی ماتم کرن دے بعد سجدہ کیوں کر گئے سجدہ خدا دا شکریہ حسین ادھا مطلب ماتم کرن دے بعد ماتمی سجدہ کر گئے گناہ نہیں کر گئے ماتم کرن خنزیر کھان دے بعد سائی ڈیفیک برے نے شراب کرن دے بعد سنسل سوجند ہے ماں بین دی دی پیچان مقدیم حرام ہے بھئی ماتم کرن دے بعد سائی ڈیفیک دس پھر ساڑھے تے کوہر چلا کی بد سزا یافتل امام اسین دی نن بد دعا سزا نن پی نویش جی میں جملہ کھا پھر جناب مجمد چیرے بکھا کون کتے پہنچے اگر بکول ملا ماتم ساڑی سزا پھر میربانی کر شریکہ دی سزا بدائی دی روٹ لکائی دا نہیں آئے 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 بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ شریکہ دی سزا بنائی دی روٹ گٹائی ایسا چون ہوا جی نا روڈی روڈ پاؤ موٹر وی تے پاؤ لاہور تک پٹھاؤ ایک کیسی سزائے لفظ سان پریشان سٹ میرے سینے تے در تن ہو رہے اللہ حلال حلال کیتے ہیں انسان دا فیدہ حرام حرام کیتے ہیں انسان دا نقصان اللہ جڑے واجب لکھے نے ادھے وچھوی انسان دا فیدہ خدا دا فیدہ لکھا بندے سمیدے نے اسی جے نماز نہ پڑی اللہ تا ککھ نہیں رہے تیجے سارے دہان نمازی ہوگے اللہ پاک کو بڑا فیدہ نسخہ خدا لکھ دیتے بد پر ریز کرن مریض دا نقصان حقیم دا نقصان نہیں قدیت اسی ڈیپ لی سوچو خدا نماز واجب کیوں کی تیم سجد رفید کی تیم پھر تو ان پتہ لگے بندہ مسلط اچھے کوئی اسی نماز فٹی سمجھ پڑھنے چٹی سمجھ ہوگی زور چار پات نماز لطف کیوں نہیں نماز اسی مجبوری تو پڑھنے محبت نہ نہیں پڑھنے جس لے اے تو پڑھ یہ پتہ لگے نہ آکھ نہ لگ پہنچان لگ بچان لگ اگال سیغ راز بچے لطف کتنا نماز بچے سر جو رکھ ہے ول نہیں چایا حسین آج بھی نماز بچے اگر تین یقین ہوجے سجد جانگت من حسین نظر نرازت نہیں ہورے ملی 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 تب تب بن ویخ نا حکمت نگ 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 نماز نے کتنے فوایت بیک بون ہر بند پرابلم میں بے بے اس دا فیزیو تھرامپیسٹ کو ڈاکٹر رہے اس رہے سب اچھا علاج رکول اچھا 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 ساڑے پلیٹس نے مور انہیں چھوٹی چھوٹی انہیں بڑا وزن امیس پلیٹس ہو لینے جی میں چون چھانی نہیں اندی مرکنی ہڈی پلیٹس وہ ہار مور دی سنٹر اچھتے 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 بیٹھے نال امیس پلیٹس ہو لینے اگے پیچھے ہو پھر پنچ کر لینے جی دی وجہ بلڈ سرکولیشن رکھ جند بندہ ٹوری نہیں سکتا من ٹوری ہے پھر بیٹھ کے میں تو اسی حیران ازاکر ہندہ ہی آج کال حکیم بنے پھر بندے آپریشن تو در دیں پھر اس کی آپریشن ہے چونکہ ایک حرام مغز ایک پھر بندہ بڑے پین فولی اس دا سب تو اچھا علاج ہے لمبا رکوع رکوع کیسی پوزیشن ہے تو ان پتہ جس لئے بچہ پیدا ہوں ہے وہ رکوع دی حالت ہے اسی فطر تو دور ہو کے بیمار ہو اللہ چند تو فطر دے قریب جناب کریمہ لالہ کے رنگ چٹا پہ کرنے مہنگی تو مہنگی کریم چاہی دی وہ پھر سردیاں تے ہو جاندہ گرمی پھر بندہ سلی نکال میں لائد اسلام انبر تے کھلو کے جناب پردش بیٹھی ہیں بیٹھی ہیں بہنا ماما سن رہی ہیں یا علی دی قسم تیرا کلر فیر ہو جائے باڈی ٹونک ہو جائے چیرے تم پمپل ختم ہو جائے تُسی کوٹھی بنا آرے ہو ترہے منزل پہلے منزل تھے پانی لانا سان دوجی منزل تھے تری منزل تھے جان لگے ایک ہی منزل موٹر چھوٹے پار دی پریشر کام اللہ نے تیرے اندر ایک موٹر فٹ کی تی جدہ کام خون پوری باڈی سپلائی کر اس موٹر در نام ہے پمپ کر ایس تو تھلے تھلے تو بڑے رام نہ پریشر جان گا ایس منزل تھے ایس پریشر کام ہو جان شہ پرال واحد سجدہ کیسی حالت جتھے موٹر اوچی ہو جان دی یہ منزل نیمی ہو جان آیا 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 بولو بھائی تو لمبا سجدہ شروع کر دے جن آئی سائٹ بھی بچے انہا نماز پڑھا سجدہ لمبا کر انہوں بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں ہو دی اکھانو خون نہیں سہی پہنچ تیرے چیرے خون نہیں ٹھیک جا رہ تو خدا جبانو جھوکنا چھڑ دے تو حسین دے آکھے لگنا چھڑ دے لمبا سجدہ کرو پنج منٹ دا دس منٹ نماز استغاثہ شروع کرلو جناب سید آلہ استغاثہ چالی مرد رو پڑو یا مولاتی یا فاطمہ تو بیس کوئی تصویح کرو اسے بہن لمبا سجدہ ہو جائے تیرا چیرہ ٹھیک ہو جائے تیرا سر دے بال ٹھیک ہو جائے ناراض نہیں ہو رمضان دا مہینہ ریاس سمین اللہ پاک نہ آپ خاندہ پین دا نہ سن خاندہ میرے علیہ نہ تیرا پتر نہ تیری دھی نہ تو سوندہ نہ جاگدہ نہ بچہ نہ بیوی ساڑھے تیب بنی یا نہیں عزی تی خمانے تی کھانے تی پیٹ لالے تی تی خاندہ ہی عزیز ہمین اللہ پاک دا مہینہ آگیا ہے مر گیا بخدا جیر اللہ رمضان تیرے تیرے روز واجب کی تیرہ فیدہ رحمان دا فیدہ میں اگر بعض بندے ڈر دے نہیں رکھنے وہ ہونی شروع کر گیا گیا ڈاکٹر کون سے کمزوری زیادہ ہوگا چاہ کے محلے دار پتر لگیا ہوا ہو پہلے سال دا کتنے روز رکھ مرے نے تو ہی نہ رکھ اللہ بندے نو بیمار نہیں کرنا چاہ دا دین جبر نہیں دین سہولت ہے عزیم درا دیتے عوام اتقل اللہ سے ڈرو وہ بندے ہنج ڈرے نے اس گھڑی چون نہیں گزر دے جس کے لئے اللہ در دار ہوں روز کیوں اللہ واجی کی تسم با خدا تو روز رکھ تیرا بلڈ پریش ٹھیک ہو تیر یہ بڑی دعائیں چھوٹ جان اور تُس پریشان ہو شان ہو بلایا کھا آس دی لگ گیا یہ مجلس حسین یاد اللہ اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا چلو ہی کافری علم میری جناب فروق آباد رہیش نہیں شیہ پری رہیش فروق آباد میری جاؤ دے مثال دے بینک ملازم ہے میں میری کار کر دی ہوئے کہ بینک کار لیا میں سی ڈی سی مور سیکل لے دی موج بن مانگی بھئی اپنیا بوتیوں کرنا جابا کرنا دو تین مہینے جناب میں دن رات ہی کیتے ہیں مور شای خلو مفضع تیسرے مہینے میسنگ کر لگ رہ کیک مانگی سٹارٹی کو نہیں ہی نواز کی ہوئے پیر نویشہ جی میں نا یاد میں دے میں بابا جی تسی میں رکھ ہے بابا جی میرے رسال ہوگے جو بڑا کمال چل دے میں کہ میرے اتروں مہینے چھراب ہوگے انہ کہ بابا جی تیونر نہیں کر روائی میں کہ مفضل لب آج بادشاہ شاہ صاحب علی جو انہ سنٹر تیر دس منٹ لانگے تیونر کرنگے بلکل ٹھیک ہو گیا انہ جنا مائل جن کی تی کار بیٹر صاف کی تی بلک ٹھیک بلکل ٹھیک ہو گیا لا الہ اللہ محمد رسول علی شہ پور علی آج میں تون زیرو میٹر ہونڈا موٹ سیکل دی تیونر نہ کرائیں تریجے مہینے ہو خراب ہو جان دیں اللہ نے انسان دی باڈی تیونر واسطے رمضان دا مہینہ رکھے آئے 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 بہت شکریہ اچھا بولو حیدری تسی آزماء کے بیخلو تسی روزہ رکھ کے رکھ تندرستی ہو جائے بندے دی طبیعت بوجل پن ختم ہو جائے تو ان پتے ساڑا میدہ سولر نال چلال سورج نال حقین صاحب بیٹھے نہیں حکمت دا قانون کی صبح دا ناشتہ رج کی کرو حکمت چی کہ ہڑلی اٹھے کر دیو ناشتہ دوپار ذرا ہاتھ تھوڑا شامی اوہ بلکل دو چار لکمیں بسی آج اے رات تکھانا کیوں منہ کہ میدہ چل دے سورج نال سورج پر چڑھ دے تو لوہ پچا جائیں گا حضم کر جائیں گا میدہ تیرا فریش دوپاری ان یوٹر لینہ لینہ ان کم پوری راتی کڑھائی گوش کھا کہ کیوں بندے دا میدہ خراب ان میدہ در تہین سوند سورج غروب ہو گیا واحد رمضان دا مہین جتھے میدے دا تعلق سولر نال نہیں ہوں دا چل نال نال جی یعنی دا مطلب اللہ آل محمد اکھن لگن آل فطرت بھی بدل جانتا ہے رمضان اوئی بندہ ہے اوئی دن رات میں اوئی موسم میں اوئی ویدر ہے قدیس ایلی راج کے کھان آل قدیس افتاری چوکی کھان آل بندی تھی کیوں تو آج مالک دیا کے لگنا ہے صرف دیا کے لگ احتیاط گھن کے تو تری رمضان تری روزے رکھ تو رمضان دے با دل کرے گئے یا روزے ٹھیک بندہ ہی رکھے بندہ فٹ رہن ناراض دے نہیں پنجاس سٹھ ستر سال میں مقام لمبا ہو گیا پنجاس سٹھ ستر سال انسان دی زندگی ہے قبر دیں تنہائیاں جا کے میری زندگی چون میرے حصے کتنا وقت میں زمیدارہ کھیتی بڑی کرنا پٹھے چھپ بڑھنا کچھ میری زندگی دے سال مجھا گام لائے جان دوں میں جانور واسط زندہ لے کاروبار کرنا بزنس دیاری لانا آفز لانا اے میری زندگی جو میری اولاد حصہ لائے کچھ مرنے پر چار یاریاں دوست آگے پچھے زندگی مومن دی جو مومن دے حصے کتنا وقت آئے گا اگر دل نال میری گل سوئے تیرے میری زندگی تیرا میرا حصہ ہوئی یا جڑا مسلح تے گزر رہے یا مجلس شبری باقی بندے لائے گئے کوشش کرنا کچھ وقت اپنے واسطے کر دو کچھ تنہ یا کچھ لمح قبر جا کے ساس ہوئے گا یار میں کی کی تا میں تو نا واسطے منج گام واسطے تے اٹھ دا رہے اپنے واسطے تو ٹھیک ہو لی مجلس انجوائمنٹ نہیں مجلس وقت زیان نہیں مجلس اور شرع بن مجلس آ جانا کمال نہیں مجلس جو کچھ لے جانا کمال اسے رمضان دی ہر سہر انہیں ایک فریشتہ منا دی اسمان تو ندا دی نہ اتر دے خدا دی تا جی میں یورپ جاؤ نا تے دسمبر دے آخری بھی سٹور ہون دے پورا سٹاک اُنا کڑ دے چیز سکتے ہیانے قسم یا لی دی جیدی بخشش پورے یارہ مہینے نہیں ہون دی اللہ ناراض رہند ہے نہیں بخش دا رمضان دا مہین اللہ بخشش دی لوٹ سیل لائی جا جڑیاں نیو منین آڑیاں آجا میں جملے پڑھے نے حدیث فرمان دے نے ہار سہری دے تیم منادی آسمان تو ندا دیں دا حل من طائب او بندیوں اللہ پاک پہ آدھے ہے کوئی توبہ کرن آلہ میں انتظار کر رہے میں جھوٹ بولا میں بقیت اللہ دا مجرم حل من مستغفر او بندیوں تسی ستیو اللہ دا بخشش اللہ سمندر تھر تھا پہ مار دا پہ دا ہے کوئی زندگی دے گناہ بخش مان آلہ آسی ساری راج آگ دے رہے ہیں سن ساری دے ٹیم اٹھنی نہیں ہندہ آسی کیے بخش بخش کرزے دے دیتے نے گورمیٹا پنجاب کہ اگر منجین دی روتے اے پیسے لے لو فصل چاہو دے سن دے دس دس لکھر پیار دے دیتے شکر رہے بھائی پہلی پانی نہیں لگا فصل گورمیٹا پنجاب اعلان کر دیتے آج ہو بھائی اپنے ڈاکومر سے لے کہ آج ہو بینک تو لے کر رہے ماف کر رہے ہونا کونی میں مثال دے رہے سڑھے ملوک کی جنگ نہیں ہو رہی میں گل شروع کی تھی میں چیرے ویخ رہے قسم خدا دن نین لیکن میں ڈیوٹی کر جاؤں لو جناب اعلان ہو گیا گورمیٹا پنجاب دی طرف جڑے جڑے شروع پور سڑھے زری کرز کرز دار نے اپنے اپنے ڈاکومنٹ سے لے کہ آج جو اسی تور کرز ماف گورمیٹ دی پالیس میرا نی خیال جس دس لکھ لے انہو راتی نیندر صبح نو وجہ میں جاؤ بینک نو وجہ کھل میں چار وجہ میں گیا پنج وجہ وینڈو دے سامنے لمبی لین پہلے میرا ماف ہو فرما واؤ بندیا مہران تیرے تیرے جاہلا دس لکھ ماف کرانے ہی تیرے نیندر مو گئی چار وجہ اٹھ کے بینک دے سامنے آکے کھلو گئے میں اللہ پہ آنا رمضان چھ ہے کوئی زندگی دے گناہ ماف کرانے حل میں مستغفر یا حل میں مستغفر کوئی زندگی بھر دے ماف کرانے چاہے پنج لکھ ماف ہو گئے جی موج رحمان رحیم رمضان دے مہین چاہ کوئی دنہ مکش آنا اُم میں ماف کرنا چاہ میرا نہیں دل تیل سڑ سوڑ بدن جہنم دا بال بان گو اگر دنیا سان دان سمج دی یلی دی یا دی آنا جو مصابد صد پہ تھوڑا فضائل پڑی دا زمنا فضائل پڑی دا اصل مقصد مومن دی تسلی غریب زہراد گریہ ساد جان پڑھا دی تسی کہلنا صرف اس حاصل بلغاز کا دھونے بین کرے گا تھوڑا رولا بس کوشش کرنا کج نہ کج زاد دی رہا اپنا اکٹھا کرنا اس دین پی چھین علی دی پتر نہیں رول لی جی علی دیا دیا بڑا اوقع بچا بچا بہت اوقع کتنیا رولیا نے علی پر پونے دو سال بعد مدینہ آئی سک بہران نہیں پیچ اچھنا پہ حنفیا نفضا انا چو آن دی ماغ ایڈا او خدین بچائی علی اس اس انو لائٹ لنے سن معامد یہ جو علی نصیب ہوگی انہ کل پچھو نجو ملک بدار ہوگی صرف علی علی لگ ابو عزار صحابی رسول ربزد سہرا نکی دین آل مر گئے جرم علی علی لگ تو خلیاں باما کر رو لینے ہائے حسین دک دیں کوئی اے اس مہین کچھ نا ہاتھ بد دیں آنے ہائے حسین نہیں کر سکتی دل چاہ دیں اچھا حسین کوئی آئے گا نا جرہتیں چوکنچ کلو جو چاہ اے حسرت میری سین نانے دی کبرتے آئیے اتھ ہمیں میک وین کر نانا دہیدہ سلام ہوئی نانا میں کامیاب آئیان نانا میں شام فتح کر کر آئیان مجالس المنتظرین کتاب سرکار جعفر زمان ایک عجیب جا جمل لکھ دینے کہ چھتیاں شہرنج نہ گھبرانا لی شرابی دے سامنے ننگے سر خلو پہ خطبے پڑھ رہی ترونج مام مل چو ترہ رہ گے حوصل نال ایک سو مستور چوبار بچ گیا بی بی پاک دا حوصل بلندر مدین آئی اٹھارہ وی رہ چو ایک کوئی حنفی مطمئ جعفرو زمان لکھ دینے جیڑی چھتیاں شہرنج نہیں گھبرائی بدماش ننگے سر ٹور دی رہی ما زہر آدھی قبر تی آکے زینب جھڑ قبر محان اللہ کیا دی اما اٹھنا باہر آدھی اجڑ کے آفرین مرحبا آفرین مرحبا آفرین مرحبا میں سمجھا ہوا کیوں شرفات یند قانون اکھی یند اپنا دکھ پیو نہیں دستی پیو پوچھے نا میرا پتر کے حال ابا جی میں چی کیا بڑی سو کی جی میرے بڑی جھوٹ بولے گی میرا پیو بولے میری وجہ تو پرشان نہ میرا پچھر میں سن مار دے نا 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 اینجی بندے گلہ کر دیں میرا گارو جار نا چاہ دے میں بلکل ٹھیک ہوں جھوٹ بولے میرا وحیر میری وجہ تو پرشان نہ ہوئے تیج دن اوکھی یند 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 بیڑا بیڑا بڑا فرمایا اما دکھ ڈہر میں جدندی تیری کبرتی آئیں ایک نئی پہ بھولا کیڑا فرمایا ابباس تا قاتل میرے خیم آمد بہن بہن دیر خلو تار کنگ راضی ولول کی میں تو تنزی پشت آئے اچھا اما کوئی ہور شام ہوئے تیمہ حاضر اما دو کم تیسی میری زمین لائے ایک دین بچانا ایک حسین دین نسل بچانا اما میں دو وے کر کے آئیں جس اکھ ہی بہن برادہ نکاح جائز باوی حسین اما میں دھر گئی اما میں سامنے کھلو کے پیود لہجج بول لی اما میں ایک خط بے نال شام فتح کر کے آئیں اما میں شرطہ منوا کے آئیں گازی دالم لا کے آئیں تیرے پترددین قیام تک زندہ بات کر آئیں تی بڑا اکھا بچا آئیں اما تیری قسم مارا لے بدماش چھوڑا لے میں کلی آئیں جی تُو ہائے کریں تیرے مزاید جملہ میں فرمائے اما میں شامیاں کھو کھو کے سجاد اما میں کلی سجاد بچان دی رہی میں نسلہ مقایا میں تیرا پتر سجاد بچان میں سب کے ہوں اما اجدہ ایک باکر اس سہدے جعفری ہوں اس سہدے قازم ہوں اس سہدے تقوی ہوں اس سہدے نکوی ہوں دنیا دا کونہ نہیں مجد تیرے پتروں دی نسل ہوں اجڑتے میں گئی ہیں نا یار محرم دی میرے ماں کھڑا لے اچھا ماں اللہ دے حوال میں آخری سلام اما میں نئی آن مدینہ میں توڑی امان تب پہنچانا میں جا رہی ہوں فرمئے تو کتے جا رہی اما میں اپنے وطن بیٹا تیرا کڑھ وطن ہے اما میرا ہوئی وطن ہے جتے میری سکینہ گم ہو رہی میں شام جا رہی فرمئے نا بیٹا نا ایک دفعہ جانا تیرا سیدہ دی نسلہ تو نہیں بھولنا تو دوجی واری شام فرمئے میں نبدی نئی میں وعدہ کارا رہی کس نال معصوم آنا رہائی ہوئی نا تیمہ معصوم دی کبرتے جا کے بڑھا سی رو نیا اٹھر لگے ہیں تیادی پھر تیسے زندان نہیں چاہو نا میں ننجے لگ دائیں میری ماں بھی کول میرا بابا بھی کول میری پھپی کول میرا سجاد کول آئی تو علی رہائی ہوگی تیسے مدینہ ٹرچل لیو ہن میں کلی رہ گی میں اس واضح سے پیان نیا میری کبردہ نشان مٹا جو شام دے لوگ بڑے بے غیرت ہم میرا چھڑا نالا کوئی نہیں آفرین مرحبا ہم ایک کبرہ پٹن آئے لوگ نہیں انہ اس دی نائی چھلی ہم مطا میری کبر تنیز لے کہ آئی کہ میں اتھے پھر وعدہ کار آئی اچھا سکین وعدہ ہو یا کوئی ولی نہ ولی میں مدینہ آخری ولی حسین میرے حوالے کر کے میرے حسین دی نشان نہیں کرنی رہی واقع کربلا تو پھیک پنچ سال بعد پھر بھی بھی پاک سے جگہ تے پہنچے جتی حجر علم ہوئی دی کبر بابا جی آکھ کل پر سوئی آئے جا کر شام میرے آخر لوگ ہوتے میری منت اربعین شام کرو میرے بادشاہ کھول بڑا راش راش ہو بڑی بیغیر تند ملک کچھ کل لی رہ لی جا اتھے کوئی نہیں راش میں اربعین اتھے کی تہواج نو دس بجے دی با زری بند ہو جان دی بی بی با شام دیا جنگل ہے جو حسین دی مات میرے دا انتظار کر تھی اتھے بھی مشی ایس سال مشی میں کی تھی اتھے موق لاؤ اتھے راش ہو بڑے بغیر تند شہر بڑی بڑی شریف را دیا اتھے پھر بی بی پاک پہنچ اس سے باوی جتھے حسین دے خون دا موجز جار جار گلت وڑی سنی سنائی سنائی درخد یا ٹانی یا مکانی سمج کے ہان نالا کے ترہ وین کی تین تیس رو وین تی شہادت پہلا تی اکھ وین کر دی حسین شہادت ہوگئی کوئی مقان ملی کوئی عجر رسالت ملیا میں صدقی ہوں شہزادی پاک اللہ توڑی زندہ راز کرے شہزادی نوی ڈس ون روم دیو شہلا خان بان اللہ بان شکریہ 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 دعا منگو شہلا فردیس کسے شریف زادی نوی موت شام دیا جنگل سجاد تے بڑا وقت دو شملان دا شہر موسنا مائے سرانی بین کے نا سید ساجدین اج ایک کوئی بین کر شام دیا جنگل لائچ پھپی دا سر زخم زین اب بابا بابا کی زین ایک خدا بی بی پا بابا کی زین سید ساجدین زخم سر ماند اچا کے جھولی چرک ایک کوئی وین کر دے سجاد رکھ رکھ تُس امیجن کرو نا سجاد کے دوکھ وین کر دے شام دیا جنگل چرک رکھ دے اچھا اچھا رو کے پیدا میرا اللہ تُو گوا رہی سجاد آج یتی شاید تھوڑے بندیاں سمجھے دا محرم میں یطیم نہیں ہویا میرا اللہ ما بی ہو 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 میرا بابا ہو 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 چیجائن ان غسل دی ضرورت میں یتحیر رکھ تطہیر اللہ خاندان ان قوم ریج سد مست تربیت امد دی خاتر بقائے شریعت دی خاتر او میں صدق شام دی جنگل موسن توحید و رسال پرد نور دیا خان تنات تطہیر دیا خان یا لکڑیا دا نور محل بس جو سمجھو ہاں ایک علم ضرور شہو برے علی قرآن عزیہ جتھے مرن علی مرد غسل مرد دی پانی مرد تیج مرن علی مسلور غسل بھی عورت پانی بھی عورت میں خود میں مان دا جنازہ میں یاد قسم یا علی دی عورت کنڈی لالن یا بیڑا خالے کار کے پتر سکے بار کوئی مرد اندر نہ ہوئے سپردے دار تا غسل دے کتنی میں غربت بڑا سجاد شام نا جنگل آئی فضا غسل دے دی آئی پیوت پتر پانی برد آئی پردے دے کری خلو کیا جند دی حق بد آئی سجاد آفرین مرحبا دوجے پاس آواز اللہ دادی میں مرکر پانی اللہ تونی دنیا دراز کرے جنگل سنی آئے پردے ہون ضرورت آئی کفن دی شیح پر آل آدھی امیر دی ہوئے یا غریب سننی دی شیاد نیڑ دی دور جت مرد دیا نے کفن پک دے شریعت دا حکم نہیں مسئلہ دی دا نہیں سڑ معشرت رواج اصی لی انہوں کفن دین اچھا رواج قائم رکھو مصوم دا فرمان سڑ مومن محب علی علی اللہ پر دی یا بہند گھر جائیں کدی خالی ہتھ نہ جایا کر تون نراض بھیوں میں تیری کن پیچھے بہند بسم اللہ کارم بسم اللہ کارم دیاں دے پی کے باجی ماں پی باد بھیرا ون لوں دے سیدہ میں منت حد بن کے پیہ کرنا کدی بہند آل اکھا نہ بولی ماں پی باد دے تک تیم بھرا پی اگر سو نہ بول لن پتہ لگ دے سدھ پی کب بھو کھل آج میں یتیم ہو گیا آج میرے پی موق گئے پنج میرا ماں پی کوئی نہ یونا دی بہند مار گئی یونا میرا ون فون کی تو تڑی بہند مار گئی یونا کیا کفن سی دی رہے ماں پی دی جگہ تی بسم اللہ ترن لگے شہو پور یال محل چھوڑا پی گیا پتہ لگا جی سار تو چھوٹا یاد کفن میں دی بندیاں سمجھایا وڈے نے کاروبار کر دی نے تُو پڑھ میں یاد اللہ دنائے میرا آخری موقع کفن میں دی ایک بندہ سے اگر کیوں کر میں یاد میں مر بیس اگر کفن میں دی دی میں مقروض کیرا کرزا دین یاد کرو محل دار اور جدر ماں مار گئی میں ترے چار مہین دائیں بندیاں میں مہوار کے پار دی ان خیدان دی رہی جی میں سکی مہوار ان دیا جی تھے مر کفر پہ دی لی شیخ پر آل آم قرآن دی قسم شام دا جنگل آفری 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 میں صدقے بھائی میں صدقے اللہ تیری زندگی کرے اللہ تیری زندگی کرے کفر نے شبیر دا پتر بسم اللہ کرا میں صدقے ہوا حسین دی فغ دا وار اسم تھی تکرا مار کیا دادا دی جلدی نہ کر لاز انتظار کر نام تا کوئی کوئی نہیں آیا سجاد کربلا لے پاس پھر آئے بابا جلدی آئے مار گئی قرآن دی قسم کربلا نزل لائے قبر حسین دی شاہ کوئی پیران پاس نان دیا شکل لالا پتر شبیر دون ہاتھ اکبر دسی لے ترا کے پیاد نے اٹھی چھوڑ مزار آش شام مجھے مہدنا نے دی تصویر اوہ مار گئی اوہ 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 سجاد کوئی نہیں آیا اپنے مونڈے تو اب آلہ ہائی کتنا پڑا میں کتنی غربت چھپا اوہ اب آش اوہ پر آلے آج اس تے کربلا تُ لے کے شام تک دیا دھوڑا پی اوہ اگر دلود آباد پر دے تری تر کیا دین دادی اممان واقعی امیر پیو دی دھی اے میں گریب پیو دا پترہ میری اممان واقعی میں شام کھا گئی میری گربت احساس کرے کفر سجاد میں صدقے ہوں کفر سجاد عباد دیتا قبر کھٹی کھٹائی مل گئی اٹھ نو سال پہلے بہا جی میں جملہ میں بناتے پڑے آئے ارشا کی کفن آیا ہوران جنت آیا کو سردہ پانی آیا تابوت آیا اس دن میں چھوڑ دیتا بسم اللہ اس دن میں جملہ چھوڑ دیتا یورپ دا کوئی ملک آئی مجلس تو پہلے ایک پاکستانی فیملی بچہ بہو جی تصویر بڑھوانی میکہ بناتے وہ جی تیری مجلس سننے آگلے دن تو آلی یدی شہد دقی پڑی اسی سارے بے سنی بڑا رنیا لیکن شکر توڑے جنگلیں چلوئی تابوت انشاء تو آئے میکہ نہیں میرا بیٹا کوئی نہیں آیا میں تو پڑے میکہ میں کنائے نال پڑے آدھے کتابا کوئی نے سن سچی سنا سجا جنال کی نے چاہے شیخ پرال آمل من بردی کا سمیں کوئی دقوت نہیں آیا پیو پترہ جنگل چھوپانج لکڑیا کٹھیا کی دیا اٹھارہ بھیرہ رنگی بھیرہ جنال رکھی دیا میرا اللہ ہون راضی آواز اندر تیرا دین بچ بی میری امہ مر گئی صدقے امہ صدقے امہ صدقے امہ ایک آخری رہن فرقے نوے کیا کرو مذہب نوے کیا کرو مرن آلا قہون دکھ بڑایا کرو ایک دجھے دجھے فوت کی حصائیا لو جائے تو نوے حد کو سنی شیعہ پھر کے مقاویہ کسے دا دکھ مڈانا دین کسے دے دکھ تے حصنا دین ساڑھے محلے اپنڈ اچ عجی بندے ٹور جان دین جگہ سوڑی تُس منجی اتھے رکھو مردان آس یسی حویلی کھول لیتی چار پائیں اتھے بھیجو کھانا کتنا مہانا کبردی نشانی دوسوسی کھٹوا دی ایدہ نائے دین فضا دی شام دا جنگل آئی قریب سجاد دا دا رون دا یاد جتنے جو ہی آئی آئی تا میں ہبشر میں ٹور گئی میں کھ بادشا چوکھا نہ رو غسل ہو گئے الحمدلللہ کفر ہو گئے کھو کٹی کٹائی قبر مل گئے جنہ آدھی جنہ جو یا ہی میں دلہ سے دین دی مولا زیادہ نہ رو میں گلہ کر دی سجاؤ دی رات دی آئی آدھیں دادی دلہ سے نہ دے میں رو ور دے میں وردہ غریبا میں پچھے کیری گربت یاد آئی دادی کائنات نگاہ مار گریبا دے بیڑی جنازہ اٹھے بند چار چہدے چار نہ ور تے وقت دو میدہ گریبا با گل چھوٹے تو سر ضعیف میں ماد جنازہ کی میں چھاوا شہو پر آل آمین مردی کا سمیں پیر نب کیا دیا میرے پیدا پتر رات نہ رو اگلے پھاوے پیو پتر چاہو پچھلے میں چہ لیا دو فضا پی ہگلی دو عشد آل حال نا چائی میدہ نا محمد آگیا دو جا آوال میدہ بابا علی آتریا آوال میرے جلال چھکیر چھک دی لئیے چوتھا آوال آئے او امیر حرم میں کربلا آفرین بھائی آفرین سارے پہ جھکنیا کو یاد سجاد اے پا مند کو یاد نال مرنے سارے پہ جھکنیا سجاد شام دا جمل قیام دا منظر یا بی ما دا جنال حل آئے آدھن میں کفل دا کپڑا مو کو ہٹائے میری ما دے لگ پہ حل یا میں جھکیا علی علی پہ کے پیادیے ایک آدھن ایک کیوں نہیں آیا سُڑ بات میری ما امال بنی میں لال کیا لس سریا لانت اللہ علی آدھائی مجمعی